عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے خصوصی سرمایہ کاری ایپکس کمیٹی کا اجلاس اجلاس سے قبل آرمی چیف اور وزیر آزم کے درمیان ملاقات داخلی اور قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ خصوصی سرمایہ کاری ایپکس کمیٹی کا اجلاس اجلاس سے قبل آرمی چیف اور وزیر آزم کے درمیان ملاقات ہوئی ہے اور داخلی اور قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس ملاقات میں خبر آپ کو لے رہے ہیں کہ خصوصی سرمایہ کاری اپکس کمیٹی کا آج اجلاس ہو لے جا رہا ہے اجلاس سے قبل آرمی چیف اور وزیر آزم میاں شہباز شریف کے درمیان ملاقات ہوئی ہے داخلی اور قومی سلامتی سے متعلق امور پر اس ملاقات میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے فہد چودری ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں فہد آگاہ کیجئے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں آج دیکھیں آج اسپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل کی ایفکس کمیٹی کے اجلاس سے قبل آرمی چیف جنرل سید سمی منہیر اور وزیر آزم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں ملکی دفاع کی صورتحال اور امن و امان کی صورتحال پر مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور پاک فوج کے پیش آنانا امور اور جو ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف کاروائی ہیں جاری ہیں ان سے مطالق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ٹھیک ہے بہت شکریہ فہد چودری ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکاؤن کو کلک کیجئے بڑی عید کی بڑی خوشیاں بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں کراچی میں عید الہزہ کے موقع پر لیاقتہ بار ٹاؤن آفس کے ساتھ ہی آلائشوں کا ڈھیڑ لگ گیا ہے سنس سالیڈ ویس منجمنٹ کی ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے بڑی عید کی خوشیوں میں بھی بول رہا سب سے آگے سفائی مہم کے لئے متعلقہ اداروں تک بچائی عوام کی آواز اور لمحہ با لمحہ کی خبر سے رکھا عوام کو آگا اور میں مختلف مقامات پر علائشی ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہی تھی لیکن اس کے بعد جو الڈیوی ایم سی ہے ان کا عملہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو اٹھانے کا سلسلہ شروع کر بیا گیا بڑی عید کی ٹراسپیشن 57 فیصد عوام نے دیکھی بول کی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل